اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں ان کے باپ دادا کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رئیس ہو چنانچہ موسیٰ نے خداون کے ارشاد کی موافق دشت فاران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کے یہ نام تھے روبین کے قبیلہ سے زکور کا بیٹا سمعو اور شمون کے قبیلہ سے ہوری کا بیٹا سافت اور یہودہ کے قبیلہ سے یفنا کا بیٹا قالب اور شکار کے قبیلہ سے یوسف کا بیٹا اجال اور افرائیم کے قبیلے سے نون کا بیٹا ہوسیا اور بنیامین کے قبیلے سے رفو کا بیٹا فلتی اور زبلون کے قبیلہ سے سودی کا بیٹا جدیل اور یوسف کے قبیلہ یعنی منسی کے قبیلہ سے سوسی کا بیٹا جدی اور دان کے قبیلہ سے جملیل کا بیٹا امیل اور آشر کے قبیلہ سے میکائل کا بیٹا سطور اور نفتالی کے قبیلہ سے وفسی کا بیٹا نخبی اور جد کے قبیلہ سے ماکی کا بیٹا جیویل یہی ان لوگوں کے نام ہے جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا اور نون کے بیٹے ہوسیہ کا نام موسیٰ نے یشوہ رکھا اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنان کا حال دریافت کریں اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں زوراور ہیں یا کمزور اور تھوڑے سے ہیں یا بہت اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے اچھا ہے یا برا اور جن چہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں اور وہاں کی زمین کیسی ہے زرخیص ہے یا بنجر اور اس میں درخت ہیں یا نہیں تمہاری حمد بندی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا سو وہ روانہ ہوئے اور دشتے سین سے رہوب تک جو حماد کے راستہ میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تلمی رہتے تھے اور حبرون زون سے جو مصر میں ہے سات برس آگے بسا تھا اور وہ وادی اسکال میں پہنچے وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے دو آدمی ایک لاتھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا اور چالیس دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے اور وہ چلے اور موسیٰ اور حرون بنی اسرائیل کے ساری جماعت کے پاس دشت فاران کے قادس میں آئے اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تُو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا اس ملک کے جنوبی حصہ میں تو عمالی کی آباد ہیں اور ہتی اور یبوسی اور عموری پہاڑوں پر رہتے ہیں اور شمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کر آیا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جببار ہیں اور جبباروں کی نسل سے ہیں اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے آمین